آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو آپ ایف بی ایس بھی کہہ سکتے ہیں اور ایف بی ایس کے علاوہ آپ اس کو فاسٹنگ بلڈ گلوکوستیز بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو فاسٹنگ پلازما گلوکوستیز بھی کہہ سکتے ہیں What is فاسٹنگ بلڈ شوگر فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے کیا چیز یہ ہمارے پاس ہے میئرمنٹ ہے میر کرنے کے لیے ہم گلوکوس کو میر کرنے کے لیے یہ ٹس کرتے ہیں اور اس ٹس کے لیے آپ کو اٹلیسٹ ایڈ ٹو ٹین آور آپ کو فاسٹ ہونا ضروری ہے کہ بلکل آپ نہ کچھ کائے نہ کچھ پیئے اٹلیسٹ ایڈ ٹو ٹین آور اور پھر ہمارے پاس اس کے بات ہے یہ فاسٹنگ بلڈ شگر ہم کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کس پرپس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ہم ڈائیبیٹیز کو چیک کرتے ہیں خدا نخواستہ ڈائیبیٹک تو نہیں ہے یہ پیشنٹ اور دوسری ہمارے پاس ہے وہ ہے انڈالسو چک دہ انسولین لیول انسولین کا جو لیول ہے اس کو چک کرنے کے لیے ہم ایف بی ایس ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم آتے ہیں اس کے نورمل رینج پہ کہ ایف بی ایس کا جو نورمل ویلیو ہے جو نورمل رینج ہے وہ کتنا ہے وہ ہے سیونٹی سے لے کر ون ہنڈرڈ ٹین میری گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی ستر سے لے کر ایک سو دس میری گرام پر ڈیسی لیٹر ہے لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھ لے کہ ہر لیبوٹری کا اپنا رولز اور ہر کٹ کا اپنا نورمل رینج ہوتا ہے تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیے گئے جو ریجنٹ کا جو نورمل رینج ہے اور جو لیب کا جو رولز ہے اس کے مطابق وہ نورمل رینج کو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اچھا اور پھر ہمارے پاس ہے سامپل کلیکشن کے لیے ہم کون سا ٹیوب یوز کریں گے سب سے پہلے آپ تری سے لے کر فائیو ایمیل بلڈ لیں گے آپ ریٹاپ ٹیوب بھی یوز کر سکتے ہیں ہرے پاس جو ہے وہ ہے گرین ٹاپ ٹیوب اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گری ٹاپ ٹیوب اس ٹیسٹ ایف بھی اس کے لیے آپ یہ چار ٹیوب یوز کر سکتے ہیں سنٹریفیوگیشن ترو سنٹریفیوگیشن ہمارے پاس یہ ہے سنٹریفیوگیشن اس کے ذریعے آپ سامپل کو بلکل پروپر طریقے سے سنٹریفیوگیش کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ سیرم ڈالیں گے کس چیز میں جو ایف بی اس کا جو ریڈ جنٹ ہے اس کے لیے وہ ٹائم دیں گے اور پھر ترو کمیسٹری کمیسٹری مشین کے ذریعے کمیسٹری جو مشین ہے اس کے ذریعے آپ اس کو ٹیوب دیں گے اور وہ آپ کو ریزلٹ دے گا ریزلٹ انٹرپریٹیشن فاسٹنگ بلڈ شوگر ہم پھر ریزلٹ کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایک سو دس میلی گرام پر ڈی سی لیٹر سے لے کر لیس دن اگر یہ ریزلٹ آ گیا تو پھر یہ آپ کے ساتھ نون ڈائی بیٹیز ہے اگر آپ کے پاس ریزلٹ ایک سو دس میلی گرام پر ڈی سی لیٹر سے لے کر ایک سو پندرہ میلی گرام پر ڈی سی لیٹر آ گیا تو پھر یہ بندہ آپ کے ساتھ پری ڈائی بیٹیز ہے اگر یہ پروپر ٹریٹمنٹ نہ کرے تو یہ ڈائی بیٹیز ملائٹس میں وہ مبتلاح ہو سکتا ہے اور اگر مور دن ایک سو تیس میلی گرام پر ڈی سی لیٹر سے آ گیا آپ کا ریزلٹ تو بلکل یہ کلیر آپ کے پاس ڈائی بیٹیز ہے